سب سے پہلے سب سے اہم خبر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا چین کا دو روزہ دورہ آرمی چیف کی چینی وزیر دفعہ سے ملاقات چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے چینی وزیر دفعہ کے جانب سے کہا گیا پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں سی پیک پر پیش اٹھ سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا مزید جانیں گے بولنی اس کے نمائن دے صدیق ساجد سے صدیق دو روزہ دورے پر ہیں آرمی چیف کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس بلکل آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا ہے ان دنوں چین کے دو روزہ دورے پر ہیں اس دورے کی دوران انہوں نے چینی وزیر دفعہ سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں باہمی دلچس پی کے مہور کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی باسپری تعلقات سٹیٹک تعلقات کو مزید فروغ دینے پر مکمل اتفاق پایا گیا ہے چینی وزیر دفاع نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی احملیت دیتا ہے پاکستان اور پاک پوچ کے ساتھ باہمی تعلقات کو ہم مزید فروغ دینا چاہتے ہیں جبکہ سی پیک کے والے ساتھ نے کہا کہ اس پر پیشیف سے دونوں ممالک کو پائدہ ہوگا اور پاہمی تعلقات میں ایک اہم ستون ہے آر بیٹی ڈلر کبر جویت باجلہ کو انہوں نے شکریہ بھی داکھ دیا کہ سی پیک منصوبوں کے لیے وہ محفوظ محول پرام کر رہے ہیں چینی وزیر دفاع یہ بھی کہا کہ ستے پر اس تحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں گراہ کرتر ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں چیک ہے صدیق ساجد بہت شکریہ صدیق ساجد اپڈیٹ کر رہے تھے آرمی چیف دو روزہ دورے پر اس وقت چین میں موجود ہیں جہاں ان کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی ہے اور چین نے یہ کہا ہے کہ پاکستان و پاک فوج کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اس کے علاوہ چین نے سلاب زدگان کی امداد کے لیے بھی بڑھا قدم اٹھایا ہنگامی بنیادوں پر انسانی ہمدردی کے تحت سو میلین جوان دینے کا ہے چینی حکومت سلاب متاثرین کے لیے تین سو میلین جوان دے گی پیپلز لیبریشن آرمی کے جانب سے سو میلین جوان دینے کا اعلان ابھی کیا گیا ہے چین سو میلین جوان دے گا چینی امداد اکھتر اشاریہ تین میلین ڈالر اور پاکستانی کرنسی میں پندرہ اشاریہ آٹھ ارب روپے بنتی ہے چین نے سلاب زدگان کی بڑی مدد کی ہے ہنگامی بنیادوں پر انسانی ہمدردی کے تحت سو میلین جوان دینے کا اعلان کیا گیا جبکہ چینی حکومت سلاب متاثرین کے لیے تین سو میلین جوان دے گی میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسایڈ کیا کہ بولنے کی اجازت پر لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مجھے بھی نمبر ون پوسیشن پر رہا